جی اسلام علیکم دوستو ساتھیوں میں عزاز غوری آپ کی خدمت میں اور آج بتاتا چلوں لائیو آنے کا مقصد کیا ہے کافی دنوں کے بعد لائیو آنے کا موقع مر رہا ہے آج بتاتا چلوں کہ بانڈ کپ اوڑا تھا آل فرنڈز کلب کی جانب سے تین روزہ اور جس کی آج آخری پرواز ہے حاجی محمد یوسف پارٹی چھت آمیر دانش کی چھتے میں براہ راست ہوں اور آپ کو آخری دن کی منظر دکھائیں گے یہ کبوتر پہلے میں دکھا دوں پھر آپ کو تاروخ کروائیں گے آج یہ رہے سامنے واضح ہے لیکن کیمرہ اگر میری دکھا سکے دکھا دے گا یہ رہے ماشاءاللہ بہت اچھی چال میں کبوتر میرے ساتھ موجود چھت پہ منصف اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا کس کے شاگرد ہیں آفتاب کے کون سے آفتاب بفرزورمال ہے کس کی چھت سے آئے آپ اکرم کا اکرم کی چھت سے آئے ہیں اکرم بھائی کس کے شاگرد ہیں آفتاب بھائی کے شاگرد ہے اکرم بھائی بھی یہ دانش بھائی ہیں خلیفہ تاریخ برنی یہ خود مختار استاد گلو موجود ہے ساتھ میں ان کو شوق پیدا کر آ رہے ہیں دانش بھائی یہ بھی تاریخ بھائی کی شاگرد ہے اور مو بولے شاگرد ہیں نہیں نہیں تاریخ بھائی کی شاگرد ہیں مٹھائی والے شاگرد ہیں دوستو آج وجہ یہ ہے بانڈ کبوتر ہیں اوڑ رہے ہیں اور پوزیشن یہ ہے کہ ابھی پہلے دن اس چھت سے نائنٹی ون گھنٹے سات کبوتر بانڈ پابند صبح ساتھ وجہ سے اور دوسرے دن اٹھاون گھنٹے بانڈ اٹھاونو ہے اٹھاونو ہے نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ گھنٹے لگ بگ ون ایٹی نائن کے قریب دو دن کے گھنٹے ہیں اور تیسرے دن کے پانچ بجے اور تیہ کھولنے کا ارادہ نہیں تھا اور جو باقی پوزیشن ہے باقی ساتھیوں کی ان کے کبوتر بیٹھ گئے کبوتر بیٹھ گئے اور یہاں پر ہم تیہ کھول رہے ہیں دکھا ہے تیہ کھولنے کا منظر کہ کبوتر کو بس آمد کرائیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا خیر و آفیت کے ساتھ اگر کبوتر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت سے نوا دے گا اور امید ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عزت سے اور یہ جیت جو ہے ہماری پارٹی کے نام ہے اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ آج کی جو پرواز اڑی ہے آخری یہ کراچی کے کسی بھی علاقے ٹورنومنٹ میں سب سے ہائیسٹ ایوریج ہوگا ریکارڈ ہوگا کراچی کی تاریخ کا جس میں رات کو آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا فیلحال موجودہ کرنڈ کنڈیشن کے اوپر نووے گھنٹے فی پرواز ایوریج باونڈ کبوتر لگا تا تین دن کوئی چینجنگ نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور جو کینسل ہوگا لگے گا نہیں سات کبوتر پاپان اڑھائی جا رہے ہیں ناجب بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے یہ تیہ کھولنے کا منظر تیہ کھول دی اداریش بھائی نے اور کبوتر بھی گھر کی آمد کی طرف آگئے زبردست پرفومنس بہت اچھی چال میں کبوتر چل رہا ہے اور منصف سے بھی لیتا ہے جی بھائی جان کیا حال ہے کبوتر کیسے چل رہے ہیں شوک کیسا لگا کوئی شکایت کسی چیز کی ماں باں 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 دیتا ہے نہیں دیتا ہے کوئی بات نہیں بیچنے والوں کو پکڑنے رہے بہنچوٹ کھانے والوں کو پکڑیں گے دوستو یہ ماشاءاللہ سے پانچ بچ چکے اور تیہ کھول دی ہم نے اور ماشاءاللہ بڑی محنت کری یہ دونوں بھائیوں نے ساتھ میں گلو بھائی نے بڑی محنت کری زبردہ بھی دارش بھائی آئیں گے تو ان سے بھی آپ کو ان کے اظہارے خیال لیں گے تیہ کھول رہے ہیں یہ پٹی والے کبوتر آپ کو دکھائیں کہ فقیر گل مادہ یہ ان کو نہیں پتا تھا لیکن میں نے بتایا کہ فقیر گل ہے کیونکہ یہ پٹی والا کچھ ہوگی ہے بہت اچھی مادہ فقیر گل جس کی بھی ہے اگر کسی جاننے والے بھائی کی ہو تو رابطہ کر سکتا ہے وہ ہم سے جوڑے دیکھو انسان کے راز میں ہی رہنے چاہیے کون سے جوڑے پھر بھی دکھا دیتا ہوں یہ ان کے جوڑے پٹی والے یہ سارے کے سارے مات چلاتا ہے حاجی ماما جوڑا ہے صاحب کے گھر کے کبوتر ہے بچے نکلے ہوئے اور ابھی انشاءاللہ یہ کھلے میں بھی اڑیں گے یہ کبوتر میں کھل کوشیلیں کابلی بھی اڑائیں میں تانگ میں بہت درد ہو رہا ہے انہی کے بچے اڑھ لیں اوپر اور آج یہ خیر آفیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبوتر تو کراچی کا نیا ریگارڈ ہو جائے گا پورے کراچی کا علاقے کپوں میں نوے گھنٹے سے اوپر کا ایبریج پر اڑاں بونڈ میں میں نے ابھی تک نہیں سنا جو میں نے سات سال آٹھ سال اور بارہ سال سے میں پندہ سال سے ٹورنمنٹ آرگنائز کر رہا ہوں لازٹ ٹائم ان کا اس علاقے کے اندر اکیاسی گھنٹے کا ایبریج تھا آج اللہ تعالی خیر آفیت سے کبوتر بٹھائے کبوتر اپنی چال میں ہے کوئی جال والم کی طرف نہیں دیکھ رہے لیکن خوش ضرور ہو گا کہ تائے کھل گئی ہے اور یہی کبوتر انشاءاللہ اب شہر میں اڑیں گے کھلے میں اس میں بس ایک اور ڈالنا ہے چلتے اب دانش بھائی پانی پیو پیو جلی سے ہاتھ مو دو دانش بھائی سے بات کر رہا ہے آمیر بھائی گئے ہے آمیر بھائی منتی فی پہ گئے ہے دانش بھائی آو جہاں جب جی دانش بھائی کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سے آج آخری دن پرواز اچھی چل رہی ہے اللہ تعالی خیر و حفیت کے ساتھ کبوتر بٹھائے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پرواز کے اوپر ٹورنمنٹ کے اوپر جبکہ ارادہ نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہے چلو بانڈ اڑانے کا دو دن پہلے ہی ارادہ بنا بانڈ اڑانے کا اور یہ بچے یہ سڑھالے چھوٹے بچے جیسے کہ سب پورے کراچی کو پتا ہے کہ بڑے کبوتیں ان کے گرمیوں میں جا چکے تفان کی نظر ہو چکے ہیں یہ انہوں نے بڑی محنت کری ہے رات دن پٹھے لگائیں اور اللہ تعالی ان سمام بھائیوں کو بھی خوش رکھے جنہوں نے دعائیں کی ان کے حق میں استاد مہترم کو کہ وہ ہمیشہ دعا دیتے رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں جی دانش بھائی آپ کے دامانی بھائی بس یہ بان بازیاں تو آج انشاءاللہ نبڑ جائیں گی اس کے بعد شہر کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی بس عزت کے ساتھ شہر کا قبی نبڑوا دے یار کبوتر سب کے اڑ جاتے ہیں سب محنت کرتے ہیں بس دعائیں اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے ہم تو بولتے ہیں اللہ تعالی سب کے کبوتر اڑوا ہے اس کے صدقے میں ہمارے کبوتر اڑوا ہے اوپر اللہ نیچے استاد ہمارے پیر بھائی سیئے گلو بھائی ان سب کی محنتیں ہوتی ہیں بیج میں تیرا جنون دیکھیں ہمارا جنون تو اپنی جگہ ہے کام دندے سے بھاگ کے آنا شوق کرنا یہ تو ہمارا شوق کا حصہ ہے پر ان سب بھائیوں کی جو سپورٹ ہوتی ہیں وہ ہمارے جوش کو اور مطلب جیسے کہتے ہیں گرم کر دیتی ہیں تو ویسی ہمارا شوق یہ لوگ گرم کر دیتے ہیں گلو بھائی کی فرمائش کے اوپر ہم نے یہ بانڈ بازیاں اڑائی ہیں صحیح ہے نا ہمارا بالکل ارادہ نہیں تھا گلو بھائی کی فرمائش تھی نہیں بانڈ اڑائیں گے میں نے کہا چلیں بھائی فرمائش کسی اور کی تھی تیسرے بندے کی تھی وہ پن کر رہا تھا رات کو رنگیں صبح اڑا دیئے اللہ تعالیٰ اس میں بھی عزت دلوائے شہر میں بھی دلوائے سب کو دلوائے اللہ تعالیٰ عزت سب ہی کر رہے ہیں سب ہی اڑا رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹارٹ کا نام ایسی روشن رکھتا ہوا چلیں میری دلوائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گبوتر اڑائے اسلام علیہ جی دوستو یہ تھا دانج اور آمیر دانج کے نام سے چھتی اڑائی جاتی ہے اور آپ کے سامنے ریزرل انشاءاللہ شام کو ہم شو کریں گے باقی صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ آئیے یہ ویل فیر کوئنور گرینڈ آلائنس کے زیرے اتمام جو ٹانڈومنٹ اورگنائز ہو رہا اور نیکس سنڈے سے اس کی پہلی پرواز کا آغاز ہے اس میں اپنے اپنا لوہا منوائیں اپنی کبوتر بادی دکھائیں کیونکہ ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے اوپر ہمارے پاس چھتے ہو انشاءاللہ ہوں گی اور پہلے دن کے بعد ہی اس کی کٹیگری بھی بنا دی جائے گی تو بہت اچھا ٹارنومنٹ ہوگا تاریخ ساس کا ٹارنومنٹ ہو انشاءاللہ انہیں قاد ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگ ضرور اس میں شکعت کریے گا سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے اچھے کبوتر اڑائے گا کہتا ہے کہ کبوتر بادی کے اندر اگر آپ چوری کی لائٹ لگائیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں گے آپ کے کبوترات کو بیڑھ جائیں گے چوری کی لائٹ میں نہیں کئی نہ کئی کیسے ضرور ہوں گے تو اسی طرح بد نیتی بد نیتی بھی آپ کے کبوتروں کو بھی لے کے ڈوب سکتی آپ کی محنت کو بھی تو نیت صاف رکھے اپنا شوق کرے اپنے استاد کو مدن نظر رکھے کہ وہ اس کا اعترام کرے کہنے والے کہتے رہتے ہیں جلنے والے جلتے رہتے ہیں کہا نا ہمارے بھائی نے کہ اوپر اللہ نیچے استاد بیچ میں میرا جنون کہ رے سلطان میوکراجی کا چلے جیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا بس انشاءاللہ شوق کرائیں گے کبوتر تھوڑا سا اوپر ابھی بھی ہائٹ نہیں چھوڑا ہے اور بہت اچھی چالم ہے میرے جو ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ ہے آج 80-85 کا ریزلٹ ہے اور اگر ایسا آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھی خوش قبری دے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ